بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آج کے آپ کے سامنے ایک بہت ہی حیران کن ویڈیو پیش کرنے لگا ہوں جو سائنسی تو جی تو کوئی نہیں ہے لیکن اس سے فائدہ واقع ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بہت سی عورتوں کے اور بہت سے مردوں کے یہ فون آتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں تو ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے گا جس سے بیٹا پیدا ہو تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی رکھا ہوا ہے اور اس کو بہت سارے لوگوں نے اس سے شفاہ ملی ہے ان کو تو میں ایک دفعہ میں آپ کو یہ واقعہ بتانا چاہتا ہوں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ میں اکثر کرتا ہوں تو مجھے ایک سانگلہ ہل میں جا رہا تھا سانگلہ ہل بلکہ پہنچ گیا تھا وہاں میں تو سانگلہ ہل میں مجھے ایک بندہ ملا جو کہ جڑی بوٹیاں خرید رہا تھا ایک دکان سے تو میں اس کے پاس بیٹھ گیا کیونکہ مجھے بہت محسوس ہوا کہ اس کا بہت علم ہے گو کہ وہ اتنا پڑا لکھا نہیں تھا لیکن اس نے کہا میں نے کہا جی آپ کس چیز کے یہ جڑی بوٹیاں لے رہے ہیں کس چیز کی لے رہے ہیں کہتا جی میں اٹھرا کا علاج کرتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے کہتا جی وہ جن کے بیٹھ گیاں ہی بیٹھ گیاں ہوتی ہیں تو ان کا بھی میں علاج کرتا ہوں لیکن اس کے لیے یہ دعائی نہیں ہے وہ میرا ایک بہت جو ہے وہ نسکہ ہے جو کو مجھے بزرگوں نے بتایا ہوا ہے اور میرے خاندان میں چلتا آ رہا ہے اور ابھی تک اس سے کسی کو ناکامی نہیں ہوئی کبھی بھی ناکامی نہیں ہوئی تو میں نے اس کو کہا تو وہ کہتا جی یہ اجازت نہیں ہوتی ہمارے بزرگوں کی بتانے کی تو میں نے کہا یار مجھے تو بتا دیں میں خود اگر کہو گے تو میں اس کے پیسے نہیں لوں گا کہتا ہاں جی اس کے پیسے نہیں لینے تو وہ بجے ایک سائٹ پہ لے گیا اور اس نے مجھے بتایا کہ جب عورت کو حمل ہو تو ڈیڑھ مہینہ ہو ڈیڑھ مہینے میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کہنا ہے کہ تین کپورے بکرے کے تین کپورے لے کر آئے کچھن میں جا کر خود بنائے خود کٹے خود کھائے اور کسی کو بتائے بغیر کچھن سے نکل ہے جو مسالہ ہوگا وہ بھی اس نے چاٹ لینا ہے کسی کو نہیں کھلانا اور یہ اس طرح وہ تین دن کرے یعنی تین کپورے روز کے وہ کھائے کسی کو بتانا نہیں ہے خامد کو بھی نہیں بتانا اور کسی کو گھر میں چکھانا بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ بیٹا پیدا ہوگا تو ایک عجیب سی ویڈیو ہے یہ میری امید ہے آپ کو پسند بھی آئے گی اور اگر اس پہ کوئی عمل بھی کرے گا تو انشاءاللہ بیٹا اس کو ضرور اللہ تعالی دے گا بیٹے سے نوازے گا تو اس کے لئے ایک دعا بھی کریں وہ ہے رب حبلی منسوالحین یہ ہر رات عشاء کے بعد میاں اور بیوی ایک تسبیح روزانہ کریں اور ویسے بھی وہ پڑھتے رہیں رب حبلی منسوالحین تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی آپ میرا چینل بھی سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی